تو خولی والے واقعے کو ایک طرف رکھ کر مگر تین ظلم اتنے بڑے ہیں کہ جب اس نے دربار مختار میں یہ تین ظلم بتائے تو سارے دربار میں کوراں بپا ہو گئے اور کسی کو کسی کی خبر نہ رہی تو جب مختار نے کہا کہ اتنے بڑے ظلم اس کا جواب ایک ہی تھا کہ سب ہی یہ کر رہے تھے کیا اب میں خولی کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لیکن خولی کا یہ بہنہ کہ غلط ہو عقل کے بھی خلاف اور شریعت کے بھی خلاف لیکن کیا کریں سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کر رہا ہوں کہ آج بھی بہت سارے صاحبان ایمان کے پاس اپنے بہت سے غیر شرع اقدامات کا یہی بہنہ نہیں ہوتا کہ ہاں مولانا جو آپ کہہ رہے وہ صحیح تو ہے لیکن رہنا تو اسی دنیا میں سب یہی کر رہے ہیں بالکل وہی لفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جو اس نے کہا تھا میں نے کہا نا کہ یہ جو کچھ بھی مومن اور دشمن امام کے درمیان سمیلر قول آ گیا یہ جان مجھ کے نہیں آیا کسی کی نیت یہ نہیں ہے لیکن نیت نہ ہونے کے باوجود سوال یہ ہے کہ آخر میں یہ کیوں ہو گئے کہ سب یہی کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کر رہا ہوں ہماری خواتین کے بے ہجابی سے لے کے ہمارے جوانوں کے داڑی موننے سے لے کے جوان تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوان عمر میں مجھ سے کم ہے کیا بولے گی ورنہ اتنے بدل بھی کم نہیں ہے ہماری مکس گیدرنگ سے لے کے ہماری شادی بیعہ سے لے کے ہمارے یہاں کی سوشل تقریبات سے لے کے ہر چیز کا یہ جواب ہے کیا کرے مولانا سب یہی کر رہے ہیں یہ خولی کا وہ جملہ تھا جو اس نے دربار مختار میں کہا لیکن اس کے سامنے آقا حسین کو بھی تو یہ مشورہ دیا گیا کہ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں آرے سب نے یزید کی بائیت کر لی یا چلے کچھ لوگ گھر میں بیٹھ گئے آپ بھی وہی کریں حسین نے کہا جو سب کر رہے ہیں وہ حسین نہیں کرے گا اب دیکھئے ایک طرف آقا حسین کی فکر آ رہی ہے اکیلے میرانیس کا یہ مرسیہ کہا جاتا ہے پہلا ایک مصرہ ہزاروں مرسیوں پہ بھاری کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی اکیلے رہ گئے آقا حسین لیکن حق پہ رہے ہیں تو سب کیا کر رہے ہیں یہ حسینیت نہیں ہے یہ یزیدیت ہے حسینیت یہ دیکھتی ہے کہ حق کیا ہے اس کا ساتھ دینا ہے چاہے آدمی اکیلہ رہے گئے اٹھارہ سال کے جوان اکبر کا جملہ ابھی ابھی آپ نے ایک ہفتے پہلے سنا ہو جب راستے کے اندر آقا حسین خیمے میں کچھ دیر کے لیے سوئے اور آنکھ کھلی تو انہا للہ و انہا الہ اراجعون کی قرآنی آئے یہ قلمہ استرجاع پڑھا اور اکبر باپ کے خیمے میں بابا نیند سے اٹھ کے انہا للہ آپ نے کیوں پڑھا یہی جملہ اکبر کا جواب بھی تھا جب حسین نے کہا کہ میں نے خواب کی عالم میں دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی جانب پڑھ رہے ہیں اکبر نے کہا بابا صرف اتنا بتائیے کہ ہم اکبر نہیں ہیں اگر حق پڑھ ہیں تو موت بھی آ جائے تو کیا حرج ہے یہ اکبر کی پڑھ رہا ہے اور ادھر خولی یہ کہہ رہا ہے کہ سب یہ ہی کر رہے ہیں اس لئے مجھے بھی یہ کرنا پڑا تو خیر بہت زیادہ پہلی ہی مجلس کا آغاز بہت سخت ہو گیا لیکن میں کہہ رہا ہوں عمل کے اندر تو بہت جگہ سیمیلر ہو جاتے ہیں آئیے اب ذرا فکر سوچ دشمن اہلِ بیت بن کے سوچیں ایک لمحے کے لئے وہ بھی سوچتا ہوگا کہ چلو حسین یا امہِ تاہرین کو تو مان لیا یہ ان کے چاہنے والے اور ماننے والے نہ یہ معصوم ہیں نہ یہ خصوصی طور پہ نور سے خلق کیے گئے ہیں نہ ہی یہ ملائکہ یا پرشتوں کی طرح سے ہیں عام سے انساء کیا وجہ کہ آج بارہ سو سال ہو گئے میں دشمن کی بات کر رہا ہوں ہم ان کی گردنیں بھی کٹ رہے ہیں ہم ان کے نوجوانوں کو بھی شہید کر رہے ہیں ہم ان کی بستیاں بھی اجار رہے ہیں ہم انہیں جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں بغداد جیسے کتنی دیواریں ہم ان کے خون سے تعمیر کیے دے رہے ہیں اتنے ہم نے آج تک ان پر مظالم بارہ سو سال سے کیا ہے کوئی آیا کوئی گیا تمام حکمرانوں میں ایک بات مشترک تھی کہ آل محمد کے شیعوں کو باقی نہیں رہنے دینا بنو میہ کے بعد بنو عباس کسی چیز میں وہ بنو میہ کے ساتھ نہیں ہیں مگر ایک چیز میں ساتھ آل محمد کے شیعوں کو باقی نہیں رہنے دینا جو حجاج ابن یوسف نے مظالم کیے کہ حارون رشید عباسی نے اس سے کم کی اگر حجاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد جب اس کی جیل توڑی گئی تو ستر ہزار یا ڈیڑھ لاکھ وہ صاحبان ایمان ملے جب پتہ نہیں کب سے اس کی جیل میں پڑے تھے تو کیا نیشہ پور کے قریب آپ کو وہ خوانہ ہی نظر آتا ہے کہ جہاں پہ حارون کے حکم سے حمید ابن قاطبہ نے وہ بیس صاحبان ایمان کو کس انداز سے شہید کیا میں واقعات کو مختصر کر رہا تو حکومتوں کے درمیان اپس میں اختلاف ایک خاندان کا خاتمہ کر کے دوسرا خاندان پر سارے اقتدار آ رہا ہر انداز سے ان کی پولیسی آلک ہے لیکن ایک پولیسی سب میں مشترک اور وہ یہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کو زندہ نہیں رہنے دینا جو مظالم ہم پر ہوئے اس کا سوا حصہ بھی اگر کسی قوم پر ہوتے تو اس کا نام و نشان کبھی کم مٹ چکا ہوتا تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوتا اور واقعہ نہ بارے پاس ماضی کی تاریخ میں کتنے ایسے قومیں ہیں جو مظالم کے نتیجے میں صفحہ حصی سے نیست و نابود ہو گئیں جو سمجھئے کہ ایک ہزار ماہ عصہ بھی نہیں جو مظالم ہم پر سجیوں سے ہو رہے ہیں آئمہ تائرین کے زمانے سے لے کے خیبت سغرہ سے لے کے آج تک کونسا ظلم دشمن نے باقی رکھا تلوار قلم خزانے دولت مگر اس کے باوجود نہ صرف یہ ہے کہ ہم باقی ہیں بلکہ ہر ظالم اپنے ظلم کے بات سوچتا ہے کہ یہ تو پہلے سے زیادہ تاقتور بن کے باقی ہے بھئی مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں میں دو دن پہلے لندر میں تھا مغربی دنیا دولت کی ایسی چمک جمک کے لوگ وہاں کھو گئے وہاں کی دنیا لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آئیے پاکستان اگر کسی مجلس میں بم کا دھماکہ ہو جائے تو اس کے بعد اگلے دن کے مجلس میں ڈبل مجمع آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ مومنین گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے وہ اور قومیں ہوتی ہوں گی جو موت سے ڈرتے ہیں اب ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح موت کا سامنا کیا کہ موت نے کہا کہ ہر جگہ جاؤں گی لیکن اب حسین کا نام جہاں وہاں پہ میں نہیں جا سکتا ہوں میں نے وہاں یہ ارس کیا تھا کہ اگر کسی جلوس کے اندر اس انداز سے کوئی ثانیہ یا واقعہ ہو جائے تو یقین رکھئے کہ اسی جلوس میں اور اس کے اگلے جلوس میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آ جائیں گے جو ہاں والا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تو دشمن بن کے سوچیں دشمن سوچ رہا ہے یہ قوم کیسی کراچی کا واقعہ کوئی نہ پہلا واقعہ ہے نہ آخری واقعہ کربلا سے شہادتیں چلی ہیں اور کربلا سے پہلے سے ہی تو یہ نہ صرف یہ کہ ظہور امام تک سلسلہ رہے گا بلکہ ظہور کے بعد بھی یہ سلسلہ رہے گا ابھی ابھی میں جملہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ ظہور امام کے حوالے سے ہمارے ہم بڑی غلط پہنی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور بٹن دبایا اور لائٹ آگے اس طرح امام آئیں گے اور اگلے تھے ساری دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اور ایک ہی دن میں اللہ زمین کو حدر و انسان سے بھر دے گا نہیں وہ بھی بلکہ طف جہاد اور کتنے خون کے سمندر ہمیں تیر کے عبور کرنا ہوں گے تب جا کے وہ حکومت امام قائم ہو جس میں ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا ظلم کا خاتمہ ہوگا لیکن شروع کا دمانا بڑا مشکل ہے کہ اب دشمن سوچتا اب کیا کیا جائے کس طریقے سے اس قوم کا خاتمہ کیا جائے ہم نے ان کے گھر جلائے پوری دنیا میں پھیل گئے پہلے کسی ایک شہر میں تھے بغداد کے محلہ ایک کرک پہ جب جلائے گیا تو نجب آباد ہو میں تاریخی ترصیل میں نہیں جا رہا ہوں وقت نہیں ہے تین مجالے سے پچھرے سال مجھ پہ یہ دباؤ ڈالا گیا تھا اخلاقی اسی مائک سے کہ محلانہ چار دن کے لیے آتا ہے یہ دن بڑھائی ہے لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ بجائے بڑھانے کے ایک دن اور کم کرنا پڑا مجھے تو بہت ساری باتیں ارز کرنا ہے لیکن کراچی کا واقع ہے اس کے حوالے سے ایک پیغام کہ دشمن نے دیکھا کہ ہم جو ظلم بھی کر لے یہ قوم اور زیادہ ترقی کر رہی ہے تو انہوں نے سوچا اب انہوں نے ذرا سے اپنی فکر بدلی طریقہ بدلہ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں آج پھر دو رات کہ ہمارا دشمن ظالم ہے جہنمی ہے گمراہ ہے